اللہ اللہ ایلا معبود حق استحق العبادہ اللہ جل وعلا اشہدو لا الہ الا اللہ عبادہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں لا معبود بحق اللہ حقیقی طور پر سچا معبود صرف اور صرف اللہ ہے یہ کلمیں توحید ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کے ایک آدھ آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اسلام مسلمان بنتا ہے وہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور اس کا مطلب گواہی دینے کا مطلب یہ میں گواہی دیتا ہوں مطلب میں اقرار کرتا ہوں اشہدو مطلب میں اقرار کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اپنی زبان سے اپنے دل سے اپنے عمال کے ذریعے سے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے جتنے بھی معبود ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں سچا معبود صرف اللہ تبارک وطالہ یہ مکلمہ حجز کے ذریعے سے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے فلا الہ الا اللہ تقوم على رکنين الرکن الاول في قولتا لا الہ والرکن الثانی في قولتا الا اللہ فلا بد من الرکنین رکن النفی ورکن الاسبات فتم فی استحقاق احد العباد ثم تثبت للا فتقول اللہ وَلَا تَصِحَّا بِهِ الْخَرِبَةِ آپ سب عرب میں رہتے ہیں آپ کو بتاتا نہیں الہ کوئی بھی معبود نہیں کوئی بھی معبود نہیں تو اس کو کہتے ہیں ایک رکن ہے ایک رکن اول جو ہے وہ منفی ہے منفی نفی یعنی آپ کا انکار کرنا اس کے انکار کیے بغیر صرف اللہ کو ماننے سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ضروری ہے کہ آپ تمام معبودوں کا انکار کریں الا اللہ اور یہ ہے مصبت اس بات کرنا کہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں سمجھ میں بات آئی کنی ہے تو اس کے دو اہم بلدس ہیں ایک ہے منفی نگیٹیب لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ اور دوسرا ہے مصبت یعنی پوزیٹیب یعنی الا اللہ سوائے اللہ کے اگر کوئی چخص صرف لا الہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں وہ بھی کافر ہے وہ جھوڑ بلتا ہے کیوں اللہ ہے معبود وہ سچا معبود ہے ہاں لا الہ کوئی بھی جھو کوئی بھی معبود ہے حقیقی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے باقی سارے معبود جھوڑے ہیں ومن الادل على ذلك التي تدل على وجوه هذین الاغنین قول الله عزوجل وعنی قال ابراهیم لابیه وقومه انني براه مما تعبدون ان الذي فطرني فتبرى ابراهیم من المعبودات التي عبدها قومه واثبت العبودية للا سبحانه وتعالی فهم نوجد النفي ابراهیم علیہ السلام کی آپ قرآن میں پڑھ یہ واقعہ دیکھئے کہ ابراهیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور ان کے عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے براہت کا اظہار کیا اور کہا کہ انی براہم مما تعبدون تم لوگ چن چیزوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سے براہت کا اظہار کرتے ہیں یعنی وہ قوم جو دی ان کے زمانے میں وہ جس کی بھی عبادت کرتی ہو اس کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا براہت میں بری ہوتا ہوں میں انکار کرتا ہوں جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو اللہ مگر جس نے مجھے پیدا کیا فتر ہے نہیں جس نے مجھے پیدا کیا تم کو پیدا سب کو پیدا کیا میں اس کو معبود حضر امان تو بقیت جتنے لوگیں میں سب کا انکار کرتا ہوں یہ دنیل ہے کی ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی معبودہ آن باطلہ سب کا انکار کریں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کو ثابت کریں سمجھ باتا رہی ہے انشاءاللہ فالتبرق البراہیم من هؤلاء من قومه ومن ابيه ومن معبوداتهم تبرق منهم والبراء هو البغض اذاً هذه الكلمہ اکدت لنا بغض الكفار وبغض معبوداتهم والتبرق منهم والمعادات براہیم لا نشتقیم التوحیم الا بمعادات الكفار وبغض ومعادات معبوداتهم اور ابراہیم علیہ السلام نے انکار کرنے کا براعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہا کہ میں بری ہوں مطلب یعنی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ان سے کوئی محبت نہیں براعت کا مطلب بغض بغض یعنی ان سے دشمنی ہے کس سے اپنے باپ سے کہا اپنی قوم سے کہا اور ان معبودان جن کی وہ عبادت کر دے دے ان سے ان کے بارے میں بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ میں تینوں سے براعت کا اظہار کرتا ہوں اپنے باپ ان کے باپ مشرق تھے ان کے باپ جو تھے وہ بطھ بناتے بھی تھے اور وہ بطھ کے پجاری بھی تھے تو باپ سے کیا کہا کہ میں تم سے بھی بغض رکھتا ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی براعت کا اظہار کرتا ہوں سمجھے میں اور اس قوم جو قوم اس کے اندر ملوث تھی عبادت میں اس قوم سے بھی براعت کا اظہار کیا ابراہیم علیہ السلام جس سے پتہ یہ چلا کہ ضروری ہے کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تینوں چیزوں سے براعت کا یعنی اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھے اس کے تعلق سے اس قوم سے بھی وہ قوم جو عبادت کرتی ہے یہ چیزوں کی اس سے بھی بھلے وہ تمہارا باقی کرو سمجھ بات آئیے شاءاللہ ویؤمن باللہ بدأ اللہ عز و جل بالکفر بالطاروت هذا هو البرائب والنحی ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعبوة الوثقہ التي هي لهذه الكلمة العظيمة خلمة التوفیق فقوله بأن يكفر بالطاروت العلماء مقاربون طيباً الطاروت كل ما تجاوز به عبد حده هناك حدود شرعية فاذا تجاوز العبد حده تجاوز بمعبود او متبوع او مطاع فإن هذا اتخذهم قواغیت وإن كان بعض المتبوعیش من العلماء والأمغا بلئون ممن يغلو فيهم ولكن هذا الألعاب تجاوز حده من معبود صنب او غیر حتى ملائک اذا عبدوا فإن هذا الشخص تجاوز به حده او متبوع كان علماء الضلال الذين يغلون الناس والمقار ايضاً امراء الضلال الذين يأمرون الناس بارتتاب معاصل الله فيطيعونهم في غير طاعت الله عز وجل اور لا إله إلا الله میں جو دو اہم باتیں ہیں اس بات اور نفی کی فزیٹیو اور نگیٹیو کی اس کی ایک اور بھی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے قرآن جاء الله رب العالمين فمیقفر بطاہوتی ویؤمن باللہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تمام طاہوت کا انکار کرنا طاہوت یعنی انکار کرنا ہے اور اللہ پر ایمانا ہے پہلے تمام جتنے بھی طاہوت ہیں جتنے بھی شیاطین ہیں سب کا انکار کرنا جھوٹے خدا جتنے بھی ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے اوپر ایمانانا فقد استمسک بالرغوت الاسقار اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تب وہ مضبوط کڑا پکڑ کے رکھتا ہے مضبوط رسی کو یعنی اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ طاہوت کا مطلب کیا ہے ایمان بن قیم علیہ وزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طاہوت ہے نا حق ہر وہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ طاہوت ہے اب اس میں کبھی آدمی کسی چیز کی عبادت کرتا ہے کبھی کسی انسان اس میں مطبوط جس کی اتباہ کی جائے وہ بھی شامل ہے اسی طرح سے جس کی پیروی کی جائے اس میں یعنی یوں سمجھنے کہ طاہوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی عبادت سے راضی اور خوش یا اسی طرح سے طاہوت ہر اس چیز کو ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی عبادت سے راضی اور خوش تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں جیسے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ نہیں چاہتے کہ ان کی عبادت کی جائے لیکن انسان ان کی عبادت کرتا ہے اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جیسے درگاہوں وغارہ کے اوپر بڑے نیک لوگ جو اتقال کر کے ان کو پکارتے ہیں تو یہ وہ نہیں چاہتے تھے یہ کرنا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت تو بندگی کی جائے تو وہ تابوت نہیں اس شیاطیوں کو تابوت کا عدد آیا سمجھیں تو اللہ رب العزت نے تابوت سے بچنے کا حکم دیا ہے چاہے جس حالت میں ہو شیطان کی شکل میں ہو انسان کی شکل میں ہو اپنی عبادت سے کروانے پر راضی اور خوش ہو سارے لوگوں آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا لوگوں کے سجدے بھی کرنا لوگ ان کو فریاد ان سے فریاد بھی کرنا استقبل اللہ اور وہ خوش ہے وہ بیٹھے ہوئے بڑے پیر بنے ہوئے یہ تابوت تھیں یہی تابوت تھیں یہی چاہت تھیں والطواغیت وکفیرون كما للم قال العلماء ورؤوسهم خمسے يعني حاقد بالطواغیت الذین غلظ الناس عن طارق هم الشیطان والحاكم مجالب المغیر احکام اللہ تعالی ومن يحكم بغیر ما انزر اللہ والذی دعی وَالَّذِي يُعْبَج مِنْ دُونِ إِلَّاسِ وَهُوَ اللَّهِ رَعْبِ مِنِ جَهِ حَلَا تابوت اور تابوت کی بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری شکلیں ہیں اس میں بادشاہ بھی شامل ہے جو اللہ کے حکم کے جو نظام ہے اللہ کا قانون ہے اس سے حق کر کے اپنے بنایا کیا خود ساختہ نظام اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ بھی تابوت ہے ایسے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا جن کی عبادت اور قیر بھی کی جاتی ہے وہ بھی تابوت ہیں تو بہت ساری تابوت کی اس کے اندر قسمیں ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عبادت بندگی سے محفوظ لکھے اسی طرح سے وہ بھی ہے جو اپنی جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑے ذر پہلے بتایا کہ اپنی عبادت کروا رہا ہے راضی ہے اس سے خوش ہے استغفر اللہ وہ بھی تابوت ہیں وقال ایمان محمد بن عبدالرهاق رحمہ اللہ تعالی اعلم رحمت اللہ ان اول ما هرض اللہ على ابن آدم الكفر بالطاروت والایمان بالله والدلیل قوله تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ مُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُوا اللہ وَاجْتَنِبُوا الطاروت فجميع الرسل انما اتوا للأمر باعبادت اللہ واجتناب الطوارب قال الشيخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب النجدی رحمہ اللہ ان کا قول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم فرمائے اس بات کا علم بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا ہے وہ تابوت کا انکار کرنا ہے اللہ سارے تابوت کا انکار کریں لا الہہ انکار کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی دلیل اللہ رب العزت نے فرمائے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون اور ایک اور ایک اور آیت کریمہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور تابوت سے پرہز تو سب سے پہلے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے کہ اللہ کی عبادت کریں اور تابوت کا انکار کریں جدرہ بھی اللہ کے سوا اس روح زمین پر پستی جو سب کا انکار ہے یہ تمام انبیاء اور رسول کا مشن رہا ہے یہ ان کی تحریک رہی ہے یہ ان کی دعوت اور ان کا میسیج اور یہ ان کا پیغام ہے نعم وقال اللہ عز و جللہ اذ كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معا اذ قالوا لقومهم انه غرال منهم ومما تعبدون من ذو لله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبراء ابدا حتى تؤمنوا بالذین وحدا بدأ يعني غرار بيننا وبينكم العداوة فانو نريد ونكرر انه لا تصح عقیدت احد و توعید الا بتکفیر القفاہ و مشرقین وبدأهم وابحام العداوة لهم اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو قصہ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو اس میں پورا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں ان کے قوم کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ان کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا اپنی قوم سے کہا کہ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ان تمام سب چیزوں سے جن سے تم جن کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور یہی نہیں بلکہ ہم ان سے بوس بھی رکھتے ہیں ہم ان سے بوس بھی رکھتے ہیں اور ہم ان کا انکار بھی کرتے ہیں جن کی تم میں عبادت کرتے ہو تو یہ اللہ حضرت نے یہ کیوں بیان کرنا وَقَفَرْنَا حضرت عبراہیم میں کہا ہم نے ان کا حملدار کرتے ہیں یعنی یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے اور عبراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس سے امت محمدیہ کو یہ درس دیا کہ تمہیں بھی اسی ملت عبراہیمی بے عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے جتنے بھی معمودانے باطلہ ہیں لوگ ان کے پجاری ہیں مشرقین ہیں ان سے آپ اپنے دل کے اندر بغز یعنی عذابت اور انکار کریں آپ انسیوں کا جب تک ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی بندہ مسلمان ہو سکتا یہ نہیں کہ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو نہ آپ کو انکار کرنا ہے ایسے لوگوں سے براد کا اور مکمل قریقے سے ان کے تعلق سے بنا 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 من النقاط المهمة التي قد اجعلها با الكلام كثير عن عبادة وعبادة اللہ توحید لکن معنى العبادة ما هو معنى العبادة قائد بن تيمیه الاسم جامع يكلم اللہ ويرضا من العمال والأقوال الظاهرة والباطنة بہت سارے لوگ عبادت کے تعلق سے جہادت کی شکار ان کو علم نہیں ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے چنانچہ وہ اپنے اپنے مزاج سے عبادت کی مختلف معنی اور مختلف مطالب بیان کرتے ہیں مختلف لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ عبادت در حقیقت کہتے کس کو ہیں اور اسی عبادت کے معنی اور مفہوم اور مطلب کو نہ جان نہیں کی وجہ سے بہت سارے بچارے مسلمان بھی بہت ساری گمراہ ملویز ہیں عبادت کی تعریف کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عبادت ایک ایسی شیعہ کا نام ایک ایسے اسم ایک ایسے نام کا نام ہے ایک ایسی چیز کا نام جس ہر اس چیز کا نام جس سے اللہ راضی اور خوش ہو اللہ کو پسند ہو ہر اس عمل ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہو اور جس سے اللہ راضی اور خوش ہو چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے وہ باطری طور پر ہو یعنی زبان سے آپ اس کو کہیں چاہے عمل سے اس کا اظہار کریں جیسے رکوع اور سجدیں زبان ہے جیسے سبحان اللہ سبحان سبحان عظیم دل سے دل کے اندر اللہ کا ذکر کریں یا رکوع اور سجدوں کے دریئے عامال کے دریئے اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں ان تمام سب چیزوں کا نام کیا ہے بولو عبادت عبادت اب یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی اور خوش کرے جس اللہ راضی اور خوش ہوتا لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کی یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور یہ عمل اللہ کو نہ راض کرنے والا ان یہ چیز ہws ی다 چیز کلا اللہ خوش ہوتا ہے اور یہ چیز نہ کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے پتہ جائے؟ وہ شیخ بتا رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کسی عمل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے قرآن میں اور بتاتا ہے کہ یہ عمل ہمیں پسند ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا 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 اللہ یحب الطوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یحب الطوابین والمتحرین اور جو طہارت حاضر کرتے ہیں پاک و صاف رہتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں پتہ چل گئے نا اللہ نے اپنی رضا بتائی اپنی خوشنودی بتائی اپنے محبت اور اپنی پسندیگی کا خود ہی ہمیں بیان کیا کہ میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں. تو پتہ چلا کہ تحارت حاضر کرنا پاکی صفائی یہ اللہ کو محبوب ہے توبہ اللہ کو محبوب ہے یہ عمل تو یہ عبادت ہے. کہ اگلہ امر اللہ عز و جل بیانو علمنا انہو يحبو حانہو ربادت ہے او امر بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اخبارنننننبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اللہ يحبو تا کہ محادي تکون ربادت ہے اسی طرح سے ہر واحد من جس کا اللہ ربید ردہ نے حکم دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اس کا بطلب یہ ہے کہ یہ کرنے سے اللہ کیا ہوتا ہے بولو اللہ آپ لوگوں کی طرف سے ہواد آنی چاہیے درہا ہاں ایسا بولو اللہ خوش ہوتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسا کرنے سے اللہ راتی ہوتا ہے ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ عامال یا وہ حرکات یا وہ چیزیں ظاہری یا باطنی جسے اللہ اور اس کے رسول نے جس کا ہمیں حکم دیا یا حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَأَنَّ الْمَسَحْدِ لِلَّهِ فَلَا سَتْعُمَعَ اللَّهِ اَحْدَا اللہ کے جو گھر ہیں اللہ کی مساجد ہیں اس میں اللہ کے لئے اس میں اللہ ہی کو پکارو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو تو اگر ہم نے اللہ کو پکارا تو پھر یہ عبادت ہے لیکن اگر اللہ کے علاوہ جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے غیر اللہ کو پکارا تو اس نے شرک کیا تو یہ شرک ہو جائے اس لئے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے پکارنا چاہیے اور کن کی عبادت ہے اور بلیرہ من العبادات العظیمہ اعتقاد اللہ سبحانه وتعالی ربه كل شيء والمدبر وانه لا اجتباث الا باللہ فمن اجتباث بغیر اللہ وجاء اعتقد بقلبها ان احدا يظر او ينفع في رموض لا يقدر عليه الا اللہ سبحانه وتعالی كما يحدث عند من يستغیث بالامواج يطلبون منهم تبریج القروب فَإِنَّهَمْ قَدْ صَلَقُوا الْعِبَادِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِ اور اللہ کی عظیم عبادتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبق فریاد کیا جائے فریاد فریاد یعنی اسی کے سامنے گڑ گیا جائے ان کے ساری کے ساتھ اس جنگ فریاد کرنی بڑی عبادت اور اللہ تعالیٰ ہی کو اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کی جائے اگر یہ عبادت آپ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لئے کسی غیر سے فریاد کری آپ نے کسی غیر کو اس سے انتجا کری جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے کوئی اور قادر نہیں ہے آپ کو شفا دینا آپ کو معلومہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے حات میں لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی فریاد غص ہے اللہ تعالیٰ ہی فریاد سننے والا ہے آپ نے کسی صالح کو کسی نیک کو کسی ولی کو کسی نبی کو کسی کو بھی اگر فریاد کرا اس سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف پھیلنا کہلائے جائے گا اور یہی شرک باللہ ہے یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے ومن العبادات العظیمہ عبادتا النذر فالنذر لا يكون إلا اللہ سبحانه وتعالی فما قال تعالی الوثون بالنذر ویخافون يوم من كان شروم سطینا فمن نذر لقبض او الى ميت وقدم له شيء حتى يستفيد منه فما يزعب نذع او كشف قربه فان هذا النذر سواء نذر مالا او غيرا فانه قد صرف العباد من نذر اللہ واشرک الشرک الرحمن اسی طرح سے عظیم عبادتوں میں سے اللہ تعالی کے لئے نظر و نیاز بھی ہے ہمارے ہاں اپنی دبانوں میں نظر و نیاز کہا ہے فلانے کی نظر فلانے کی نظر فلانے کی نظر یہ خاص اللہ تعالی کی لئے اور یہ عبادت کی بڑی قسموں میں سے ایک قسم ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُوفون بالنذر کہ مومنوں کی علامت تو مومن ہوتے ہیں ان کی بہچانگ ہے کہ وہ اپنے نظر جو اللہ کے لئے ہوتی ہے اس کو پوری کر دیں تو نظر صرف اللہ کے لئے ماننی چاہیے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے شد پھیلے ایک قرب میدان میں جر میں یعنی ان کے نامیں عمال پھیلیں گے اور ان کی اچھائیاں برائیاں سب ان کے سامنے ہوں گی اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں وہ اور اللہ کے لئے نظر و نیاز کو پوری کر دیں تو یہ نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لیکن اگر کوئی انسان غیر اللہ کے لئے چاہے وہ نبی ہو رضول ہو کوئی بھی ہو آپ اس کے لئے مانتا ہے اور اس نظر کو پوری کرتا ہے یہ نیت رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائیں گے یہ ہمیں ان سے فائدہ پہنچتا ہے چاہے جس انداز دینی دنیا بھی جو بھی اور اس کے لئے نظر پوری کریں گے تو یہ شرک باللہ ہے یہ آدمی شرک اکبر کم اور بڑی شرک یعنی بڑی شرک مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اسے شرک اسے ومن العبادات العظیمہ عبادت الطواف بیت اللہ سبحانه و تعالی فالطواف هذا لا يكون إلا في موغع واحد وهو حول زعب فمن طاف بقبر او بوریح اعتقاداً في یعنیه ينفع او يضرب فإنه قد صرف عبادت الطواف لغیر الله سبحانه و تعالی و اشرف في شرک العقب آپ کو بتا ہے کہ طواف خانِ کعبہ کے لئے خاص ہے اللہ کا جو مکہ مقرمہ میں خانِ کعبہ ہے اسی کا طواف کرنا ہمارے لئے ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ عبادت ہے طواف آپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے نبی کا حکم ہے لیکن یہی عبادت اگر کوئی انسان کسی غیر الله کے لئے کرتا ہے اس کے مزار کے لئے اس کی قبر کے لئے اس کے دھر کے لئے اس کے پھیڑ کے لئے یا شدہ علم چبوترہ جو بھی کسی کا طواف کرتا ہے چکر لگاتا ہے اس نیت سے کیاں ہمیں فائدہ پہنچے گئے کیونکہ یہ سب سے بڑا شرک ہے اور یہ شرک اکبر یہ عبادت کو اللہ سے پھیر کر غیر الله کے لئے کرنا ہے تو یہ شرک ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے بولو امین ومن اللہ العظیم على کلمة التوخید ورکنیها النخی والمسباق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طال لا إله إلا اللہ لاحظنہ لم يکتفي بهذا قول فقال وکفر بما یعبد من دون اللہ لا بد أن نکفر انسان بما یعبد من دون اللہ حرم مان هو دم يعنی صلح مسلمہ وحسابه على اللہ عز وجل اسی طرح ہے انکار کرنا غیر اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا پہلے انکار پھر اللہ تعالی کی عبادت کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے اس کی دلیل سب سے بڑی یہ حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا إله إلا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ کہ جس نے لا إله إلا اللہ کہا وکفر بما یعبد من دون اللہ اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی بھی عبادت اور بندگی جی جاتی ہے اس کا انکار کیا تو اس کا مال اور اس کا خون یہ حرام ہو گیا مطلق حرام مطلق کیا ہے مطلق یہ ہے کہ نہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے نہ اس کے مال کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ وہ حرام تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ لا إله إلا اللہ کہہ لو نہیں بلکہ آپ نے آگے کیا فرما اپنے مال اور اپنی عزت اور آغرو اور کیا کہتے ہیں چاند کی حفاظت اس میں ہے کہ کفرہ بما یعبد من دون اللہ اللہ کے سوا جتنے بھی جھوٹے محبودوں کی عبادت کی جا رہی ہے سب کا انکار پہنا یہ بہت ضروری ہے جب تک یہ نہیں ہوگا آدمی صحیح اور حقیقی طور پر مسلمان ہو سکتا ہے یاد محبودوں کی فإن هذا في هذا الدليل من أعظم ما یقبین 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 معنی لا إله لاللہ لأنه لم يجعل مجرد التلخب بها عاصم للدم والماء لأن مجرد التلخب لا ندخل لنسان بالإسلام بل ولا معنی معنی بل ولا لقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتی نضيف إلى ذلك القفر بما يحبد من دول الله فإن شرق أو تغدد لم يحب مال ولا دن يعني شرق أو تغدد في مدران وقالت غد اللهم يكن مسلمان اسی طرح سے اس میں بہت اهم باریک سا ایک نقطة سمجھنے کا کہ کوئی انسان یہ نہیں اللہ کے رسول صاحب مطلع کی زبان سے کہہ لیا یا اخرار کر لیا یا اس کے معانے اور مطلب کو سمجھ گیا یا اس کے مطلب صرف یہی نہیں یا اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی اس نے کوشش کی صرف مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کیا آپ نے زبان سے کہہ دیا یا اس کے معانے مطلب کو آپ سمجھ لیں بس کافی ہے اور کیا کہتے ہیں یہ اور اس کے اوپر ایمان معبودان باطلان جب تک ان کا انکار نہیں آپ کروگے تب تک آپ مسلمان ہو سکتے یاد یہ بہت اہم اور باری لوگ کہتے ہیں ہم کو کیا پڑی بھی ہے کسی کے بارے میں کچھ کہنے اور کچھ کرنے کی جو کچھ ہو رہا ہم کو کہہ لینا ہے نہیں آپ کو لینا اور دینا آپ لو قال رجل انا اتبع النبی صلی اللہ علی وسلم وهو على الحق ولكن لا تعرض اللہ والعزہ ولا ابا جهل وامتال ما علي منهم لم يصح اسلام يعني اذا علم وقرر قرآن ان رو عز ودل كفر من يعبدون اللہ والعزہ وكفر كفر وضيش ثم خذت عنهم قال انا مال يشغل شیخ السلام محمد عبدالوحاب رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں لا الہ لی پڑھتا ہوں محمد اللہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن ابو جہل کے بارے میں یا اس کے بارے میں لات وعز کے بارے میں منا جو کفار مقبط کو پوچھ دیتے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ اللہ کے معنی مطلب مقبوم کو سمجھا ہی نہیں ہے اس لیے کہ جب تک ابو جہل یا قرآن کے اندر جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب نے تکفیر کی یہ غلط ہے یہ کفر یہ کافر ہیں یہ ایسے ہیں جب تک آپ ان کے بارے میں زبان سے نہیں اقرار کر گئے اور ان کا انکار کریں گے تب تک صرف اللہ کا اقرار آپ کے لئے کافی نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر ان کے خلاف عداوت اور غض اور تمام چیزیں موجود ہو یہ کہنے کی آپ چھٹی نہیں پاسکتے ہمیں کیا لینا ہمارے اس میں کیا ہے وہ جو کر رہے کر رہے اپنے طور پر ہمیں اس سے کوئی ضرورت ہے بس ہمیں اپنا لا الہ اللہ رکھنا ضروری کیا آپ اس کا اقرار دیں ٹھیک جن سے آپ پتہ شادیاں ان کی لڑکیوں سے بھی جایا تھا سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہود و نصالہ سے کچھ نہیں لینا دینا ہے با اپنا ہم کام کریں گے ان کی تقفیر کرنے سے ہم جو انسان قرآن پڑھتا جانتا اس کے معلوہ اور مطلب کو کہ اللہ دوارک و تعالی نے انہیں کافر کرتا نہ کہ یہودی بھی یہ نصرانی بھی یہ حق کو جانتے میں بھی انہوں نے کفر کیا یہ کافر ہیں تو ہمارا بھی فریدہ بنتا ہے کہ ہم انہیں کافر سمجھیں جو آدمی کافر نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں کیونکی وہ اللہ دوشمن کتاب کیا اختراز اللہ دوشمن سبک آرکرتا اللہ دوشمن کافر نعم ومن مرهمات التوخید العظیم الیمام بجميع ما جاء به النبی صلو اللہ وعی و سلم فمن آمن بشيء وكفر بشيء لا اعتبر مسلم ذكر الیمام محمد عبد الهات ان بعض الناس لا ایدہ ایدہ مات زوجوها وحبن قریب الیجن ودہ مراہ ایدہ اخبرو ان هذا دین الاسلام ان احبارو ان احبارو لیسے من عادتنا وعادت بلد وقوم ایدہ اخبرو بالآیات والحادیث وردوها فلیسو بی مسلمین جن امرو آمن ببعث وقبرو ببعث اسی طرح سے ایک مسلمان شہر رسول محمد عبداللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جاہل بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شہر مر گیا تو عورت کو اس کی وراست میں اس کے ترکے میں حصہ نہیں دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے وراست میں بھی تمہاری بیوی کا حق ہے تو وہ کہہ دیں کہ ہماری قوم میں نہیں پہ جاتا ہمارے پستی میں نہیں پہ جاتا ہمارے شہر میں نہیں پہ جاتا ہمارے خاندان کا یہ رسم و رواد نہیں تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ قرآن کی آیت ہے اللہ رب رب عزت نے اور بیویوں کے بھی یہاں سے لے کر پورے وراست کیا حکام بیان فرمائے اس میں بیویوں کا حق بیان فرمائے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آدمی یہ نکار کرتا ہے اور نہیں تسلیم کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے بلکہ وہ خیر اور سب سے ایک اور اہم بات جو میں آپ خدرات کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام معلومات میں اہم معلومات یہ بھی ہے کہ شرک بہت خطرنات اور بھی بھیانت اور بڑی قابل مذہمت چیز ہے بہت گندی اور تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم شرک بلہ ہے لوگ اس کے خطرات کو اس کو نہیں جانتے اس کو سمجھنا اور اس کے کی حالت ممرگیا تو خالد مخلد في نار و ہمیش ہمیش کیلئے جہنمیے والجہنم سے ناہی نکالتا ہے وقال رضا عز و جل بخاطب نبیہ صل اللہ علیہ وسلم وَلَا قَدْ مُحِئِ اِلَيْكُ وَلَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ الْأَنْبِيَا مِقَبْلِكُ لَيْنَ شَرَكْتْ لَا وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْفَاسِلِينَ فَمَنْ مَا تَعَشْرُ فَعَمَلُهُ حَابِلُ اسی طرح جیسا کہ اللہ ربی وَلَا قَبْلِكُ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے میں فرمایا کہ لَقَدْ اُوْهِ اِلَيْكُ آپ کی طرف بھی وحیقی گئی اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہم نے سب کو یہ بات بکلائی ہے کہ لَيْنَ اَشْرَقْتَ لَهِ وَطَنَ عَمُلُكُ کہ اگر آپ نے بھی آپ گوھر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے نظرین اس کے باوجود بھی اللہ تنبیح کر رہا ہے کہ اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيْنَكُ اللَّهِ وَطَنَ عَمُلُكُ تو آپ کے بھی عمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے وَلَتَ قُولًا نَمِنَ الْخَاسِلِينَ اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیے تو شرک کی خطرناکیت اس آیتِ قریمہ سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا پارٹنر بنانا ساکھی دار بنانا چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے پیڑ ہو چاہے کسی کو بھی یہ کتنا بڑا خطرناک عمل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے وَفَالُّلَّا عَزَوَجَلْ اِنَّهُمَن يُشِرِقْ بِاللَّهِ اَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَهُمْ نَاقْ وَمَالِ الظَّالِ مِنَ الْمَاسَاءِ اسی طرح سے اللہ رب العزب کا یہ فرمان بھی ہمارے لئے بہت عظیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کہ جو شخص شرک کی اِلَّهُمَيْشُرْ بِاللَّهِ وَفَالْحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جو شرک کرتے ہوئے مر گئے توبے کی اسے توفیق نہیں ہوئی کیسے ابھی اللہ نے زندگی دیا جو شرک کرتے ہوئے مر گیا اسی حالت میں تو اللہ نے جنب کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے وَمَأْوَهُ الْنَارِ اور اس کا چکانا جہنم ہے وما لیلزالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی مدد گار بی قیامت کده نحیف ہوگا اللہ مصب کوئی زمان وقال امام محمد عبداللہاق اذا عرفت ان الشرک اذا خارق العبادة افسدها وصار صاحبه من الخارجین بالنار عرفت ان اهم ما عليك معرفة ذلك لعل اللہ ان يخلصت من هذه الشبكة وهو الشرک باللہ اور جب تمہیں یہ پتاتل گئے شیخ لسام مدن عبداللہاق اتنے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ شرک کی وجہ سے اگر وہ شرک کسی عبادت میں مکس ہو جائے ملت مل جائے تو اس سے ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو گئیں تو اس سے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو گویا کہ آپ نے بہت بڑا علم حاصل کیا بہت بڑا علم ہے یہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور نماند روز حج زکاة اور غیر اللہ کے دروازوں اور چوپٹوں کے اوپر یا ان کو اپنے دل کے اندر فریاد رس حاجت نوا یا ان سے فریاد کرتے ہیں یا ان کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ عبود و نصارہ بھی وہ عقیدے میں رکھتے ہیں استقراللہ جبکہ علماء اللہ سب پڑھتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اس شرک کی وجہ سے ان کے سارے عامال اور ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہیں اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہو گیا کہ واقعی شرک کے ہوتے ہوئے عامال میں اگر یہ مکس ہو گیا تو سب کا سب عمل ضائع اور برباد ہے ساری عبادتیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا علم ہے جو آپ نے گویا کی حاصل کیا ہے اور آپ کو یہ مقصہ مل گیا ہے اسی طرح سے یہ بات بھی بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ شرک کے اندر بڑے اچھے اچھے نیکوکار عبادت بزار جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں شرک کے اندر آپ یہ نہ سوٹیں کہ کوئی جاہل انپڑ بکری یا بھیڑ چرانے والا یا اوڑ اور بکری بچارے کو پتہ نہیں یہ دین کیا وہی شرک میں ملوث نہ آئیں بلکہ آپ کی نگاہوں میں جو سب سے زیادہ صالح ہوں نیت ہوں اور عبادت بزار وہ بھی شرک میں ملوث ہو سکتے ہیں جیسا کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی غیر اللہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ برمات ابراہیم جیسی شخصیت اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بھی کس سے بچا لیں شرک جیسی خطرناکیت اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنا بھیانت کینسر ہے یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے اس لیے اس سے اس کے لئے دعائیں کرنے چاہیے اور یقین ہے جو شرک سے بچ گیا وہ بہت ساری بلاؤں اور بہت ساری مزیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن جو شرک میں ملویس ہو گیا خلاص پھر سردی کیسے ایک آدمی کینسل اگر اس کو ہو گیا تو اسے سردی دکام بخار اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ تو بہت بڑی بیماری میں ملویس ہے تو اپنے آپ کو بھلے وہ بہت بڑا سہیت مند کہے تنظرست کہے لیکن اس کے اندر شرک ہے سہی کوئی بھی نمازی پریزگار اپنے آپ کو سمجھنے والا یا آپ کی ذہب سمجھتے ہیں اگر وہ شرکی جیسے بیانک اور خطرناک مرس میں مقتلہ ہو گیا تو خلاص پھر اس کے بعد سب بھی بڑی 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 ایزی قبر کے اندر جواب کا پہلا مرحلہ ہے وہ آخرت کا مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل آخری نہیں ہے وہ وہ ابتداء آغاز ہے پہلی منزل قبر جواب قبر میں داخل کیے جائیں گے فرشتے آئیں گے آپ سب کو پتہ ہے تین سوالات ہوں گے من رب تمہارا رب کون ہے رب کا مطلب یہ نہیں کی تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا مالک تمہارا نہیں رب کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کس کی کرتے تھے دنیا کی کس کی عبادت کرتے تھے توحید ہے توحید عبادت یہ پہلا سوال گے قبر کریں بقی جزہ انشاءات محمد رسول اللہ لائک خیل وقت خلط انات کلنا لائک خوشا لائک خوشا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کلمہ توحید کا ایک حصہ شخ محترم اللہ حب و جزائے خیر عطا فرمائے اور علم و عمل میں برکتہ فرمائے شیخ نے آپ کی خدمت برکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حصہ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں صرف کلمہ توحید کے ایک حصے میں برکتو کر رہا ہوں میں نے کیا ہے دوسرا جو کلمہ توحید کا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ وقت رہا تو پھر ہم کبھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے لیکن میں نے شیخ سے کہا آپ کوئی بات نہیں آپ جائیے یہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب اس کا مبوہ میں اپنے وقت میں آپ حضرات تک پہنچا دوں گا انشاءاللہ اس طرح دونوں کلمہ کا معنی اور مطلب واضح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق حطہ فرمائے اور اللہ ہماری مجلس کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ عنہ ربیانا محمد وعلا آلی وصحبی ہیت معی اللہ بارکی شیخ نبی صورہ ہاں تکرمت لا من هذه مو بمعیان موسیقی انا موجود اسเปب Lit우를 مرور موسیقی فرمائے نکبہ اللہ م Elo موسیقی 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 کے لیے جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھی دے گا دوستو اور بھائیو بات کی ہے بجلس الحمدللہ وعنی باورکتر شیخ محطرم نے بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتائیں گا اچھی باتیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں رہوں گا کیونکہ ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں مختصر جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے میں چند منٹو میں بیان کر کے بری بات میں ختم کروں گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق کا دوستو اور بھائیو اسلام اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے جو صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر کے نہیں آئے بلکہ جب سے یہ دنیا بنائی گئی حضرت آدم سے لے کر کے اور آخر تک جتنے بھی نبی آئیں چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو چاہے وہ موسا علیہ السلام ہو چاہے وہ عیسی علیہ السلام ہو چاہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو چاہے وہ نو ہو چاہے وہ یعقوب ہو چاہے وہ یوسف ہو سب 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 کا دین سب کا ریلیجن سب کا دھرم اسلام خواہ بات سمجھ میں آرہی یہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا دین جو تھا وہ کیا تھا اسلام تھا اسلام جو قبول کرتا ہے اسلام جو مانتا ہے ظاہرہ بھی آپ نے سنا دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا اقرار اور دوسرے حضرت آخری نبی لاست پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور بلیب کرے ان کے اوپر مشواش کرے یقین کرے یہ ہے یہ ہے اسلام اور اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے نبیوں اور دوسرے رسولوں کے اوپر ایمان نہ لائیں نہ بلکہ اگر آپ سب پر ایمان لاتے ہیں مشواش کرتے ہیں یقین کرتے ہیں صرف کسی ایک نبی پر اگر آپ نے انکار کر دیا کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں تو آپ مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ بات اچھی طرح جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرما قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں لَا لَسَلِقْ آمَنَا رَسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْأُمِنُونَ قُلُّ الْآمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَخُطُوبِهِ وَخُطُوبِهِ وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْ رُسُولِهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین جو ایمان والے ہیں بلیور جو ہیں یقین کرنے والے وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ کے جو فرشتے انجل سے ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اسی طرح اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں توریت ہے زبور ہے انجل ہے اور آخری کتاب قرآن کریم ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور جتنے بھی کتابیں ابراہیم پر یوسف پر یعقوب پر اور دیگر لوگوں کے پاس صحیح پہ آئے ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جس کے ادر نیسا بھی ہیں موسا بھی ہیں یعقوب بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں یوسف بھی ہیں نوح علیہ السلام سورے انبیاء اور سورے رسول ہیں اللہ نے کہا مومنین وہ ہیں جو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے سب نبی ہیں سب رسول ہیں ہمارا ایمان ہیں کہ یہ سب اللہ کے نیک اور اچھے بڑھے ہیں یہ ہے اسلام یہ ہے یہ ہے اسلام یہ نہیں کہ کسی نبی سے آپ دشمنی کریں کسی نبی سے دوستی کریں یہ نہیں اسلام سارے نبیوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا سکھاتا ہے البتہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنا اور ان کو فالو کرنا ان کے بتائے گئے جو ان کی بتائے گئی تعلیمات ہیں ان کے بتائے گئی جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ان کے رحمائی اور ان کی رہبری میں آگے بڑھنا یہ ہے اسلام کا مقابلہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہے پیغمبر ہے پروپٹ ہے صرف کیا لگنا بھی اس کا جب زبان سے بھی کہیں اور آپ عمل سے اس کا اظہار نہیں کریں اب پتائیں کہ ہاں واقعی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروگار ہیں جہاں رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جس بات سے تمہیں منا کریں اس سے روچو یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کانو لکم فی رسول اللہ حضورت حسنا تمہارے لئے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو اے مسلمان تم اس رسول پر ایمان لاتے ہوئے جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا ہے ان باتوں کو کرو اور جن باتوں سے انہوں نے تمہیں منا کیا ہے ان باتوں سرو جائے یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اسی کے مطابق ہم عمل کریں ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری زندگی ہمارا کھانا ہمارا پینہ ہمارا اڑنا ہمارا بچھونا ہماری اولاد ہماری بی بی ہماری شادی ہماری بیع ہماری حکومت ہمارا گھر ہمارا سب پر پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہئے اس کے لئے ایک بشارت میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ میری امت کا ہر آدمی جہنم میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے جنت میں جانے سے خود انکار صحابہ نے کہا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمائے جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا وَمَنْ حَسَانِ فَقَدْ عَبَا اور اس نے نا فرمانی جی وہ خود ہی جنت میں جانے سے گویلز میں انکار کیا اللہ ہمیں اپنے نبی کا مطیب فرمہ بردار بنائے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے اللہ بنائے اور آپ کے کہہ بھی باتوں پر اولائے گئے دین کے مطابق بنی زندگی کو گزارنے والا بنائے میرے خیال ہے ہمارے شیخ محمد نعیم شاہ مدنی حفظ اللہ ہم دونوں پڑی دور سے آپ کے شدمت کے لیے آئے ہیں خائل شہر سے ہم کو بلائے گیا ہے اور ہم یہاں آپ کے شدمت میں دو پانچ تس دن جو بھی ہوگا ہم حاضر ہیں تو شیخ صاحب سے بھی آپ اسپیسٹلش چاہیں کئی زیوانوں کے جس میں فارسی بھی اور پشتو بھی اور چونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے احباب پشتو والے بھی بھوں گے چاہے ایک ہی وہ بات سمجھنے والا تو میں شیخ سے ذرخات کروں گا یہ شیخ مہت اصلا نصیحت کریں اور پھر اس کے بعد سوال و جواب دو پانچ منٹ اگر آپ کے پاس ہیں بخیر اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا تتام ہوگا انشاءاللہ جزہ خلال اللہ علیہ وسلم 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 مقصد دے دازم و ساز و جل مقصد دے وما خلقت الجن و انساء اللہ علی عبدون لیکن دانو مقصد دے بچند رسیب محمد رسول اللہ پدیو رسیب اغفت الہدف و مقصد دا دابر پر اللہ رو وسیلہ اغصر محمد رسول اللہ چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا گو شو keyазыв محمد رسول اللہ علیہ وسلم نمبر رسول اللہ علیہ وسلم لیکن دن مقصد تحت و أحد اجوارم غریب ررالر رسول اللہ علیہ وسلم نمبر رسول اللہ علیہ وسلم دوfon ابر محصد مقصد دے خبر جن دوخبر جميف نوم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایسا جو کلے گئے داغین معبودانی جو کرا عبادت کے دواء عبادت شوئے رہے دو سبوع عبادت شوئے رہے دوگر عبادت کی گئے دوگونو کی گئے دعبیہو کی گئے دو ملائکو شوئے دو جناتو شوئے دو چیت معبودانی لیکن آغا باطل دے حق معبودانی سبسل ہے اللہ ہے دوگر معنی محقیز کا شوئے او مسئل دو خبری دوگروں لا الہا دا شرک رد اللہ اس بات دا توحید اللہ پارکا دا تولو عبادتونو ردوشو چپدونے که دا ہر چای بارکی کام ملائک دی که پیغمبران دی کبونی دی کگڑی آغا باطل دی داگی مگو تاثرن کو اللہ او دا تول عبادتونو چار بارکا دا دیو جن دا دو خبر دید ضروری یون براعت اول اثبات اثبات دا بارکت اللہ پارکتونے مگو تاثرنو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب دے خالق دے مگو تاثرنو خاص نگر دے لیو پا مخابل کیچے اللہ پا مخابل کی رچابندگی کیران دا مگو تاثرنو بیزاری عبادت کون دا تو خبر دید ضروری کل انسان داوی چا اللہ صلی اللہنم اللہ معکو دے اللہ رب دے لیکن مقابل گئے کہ بل معقود چاہ جو کھل اپنے کے لئے دا اسلام ندے اسلام دیتا ہوئی چھتا من اللہ تو خید منی آفا مقابل کو دا اللہ دشوانوں نے انکار باتے کے پاہنی یک قربتہ ہوئے کہ میں امیم اللہ باقید اسلام سکے بلو روات مختصہ دو خبری دیتا ہوئی ہر آفا باطل معقود اندارے بردنو انکار کے براہت پڑے کے اوضتو میں عبادتو میں ازباد بچار پارا کے اللہ دے مقصد دے مقصد دے ساتھ ساتھ با خبری دا شرکت اور مقابل کی دا توخید اسبات اللہ رب پارا دا تول عبادتو میں ازباد بچار پارا ہے عبادت تسرد با اللہ رب پارا مدی دون اے کہ جمعی موقع در اغنم اینکار کر دا خلی مدر توخیدو راو راو کلی مدر رسالت جان محمد رسول اللہ بائی ساتھ 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 در دولی کی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ معنی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہ اول سلسل اللہ ماتا حکم کیلے لارد خبکیگی نکبی خبکیگی قوم قبیلہ خبکیگینا دا پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم حکم بپارچہ محق ہے اور چلکم سزن مومد کلیا اگر منا کلی اور ہر خبر جکلی مومد کلی اگر با یقین ساتھ چاہا حق ہے دا جانب خبر کلی دا جانب کلی دا سبانمی کلی دا قبر خبر کلی اللہ علیہ وسلم وحسا خودلی دا قبر خبر کلی خریف ریدا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا حسن چی موتا سلم محق لیلہ وسلم وحق اشتراع دا سلوک خبرک دا در سالت اللہ علیہ وسلم توقیق راکی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پترخت بنام والاشو اللہ علیہ وسلم وحساسو برکتناک مزلس جوکی تاو آوانا جزیت راویلہ دولا حسنا زید کے پورد خرمک لی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتناک مزلس جوکی صلی اللہ علیہ وسلم برکتناک مزلس جوکی آپ کے آپ لوگوں کے سوالات ہیں جی شیخ صاحب سوال تو بہت ہیں لیکن سرم میں دو سوال پرونویس وقت جوکی جوکی دو پہلا سوال میرا امام مطالف 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 چار امام ہیں اب یہ اب یہ چاروں تو بولنے چاروں تو 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 اسلام کو جو اے نا اکھالو کرتے ہیں جی جی ہم ضروری کھم ایک امام کے پیچھے رہیں اچھا مسئلہ ایک سوال ہو گیا آپ پہئی ہے ایک مہینے مسئلہ اب آپ حنیبہ کے مذہب میں ہے کہ منی بالکل پلیت ہے اچھا منی پلیت ہے لیکن یہاں پر میں نے شیخ سے پوچھا ہے وہ بولتا ہے کہ منی مادی نجس اچھا ہے ایک میرا یہ سوال دوسرا سوال ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ حاتم النبیین میں نے ایک قادیانی کو سنگا تکلی ہوئی ہے وہ کہا ہے کہ خاتم کا معنی ہے یا امگو جی اور یا مہر تو اس بار میں زہر تک آپ کو پشتو آتی ہے جی جی پشتو بھی آتی ہے میں پہنگا کی شہر مہترم ہی بھی دونوں سوالوں کا ریاب دیں نہیں تو اردو میں بلتا ہے کہ اردو آمدو بھی سمال جائے اچھا اچھا اردو آلے جائے دوسری بھائی نے جو سوال کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئی سوال سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے ایک تو یہ کہ چاروں امام آپ کو چاروں اماموں سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف اس مسئلے سے بطلب ہے یہ اہلِ علم کا اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے کی نا پاک ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے اس مسئلے میں آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے البتہ یہ ہے کہ دلائل ہیں کہ منی پاک ہے کی نا پاک ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منی بزاتے خود نا پاک ہے ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کی پاک ہے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نتفے سے ہی پیدا ہوئے ہیں سمجھے نا؟ اگر نا پاک ہے تو کیا اللہ کے نبی نا پاک نتفے سے پیدا ہو گیا؟ سمجھے نا؟ ایک بات ہوئی ہے دوسرے یہ جو لوگ پاک کہتے ہیں تو پاک کا مطلب کیا؟ پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ نا پاک کہتے ہیں تو اس کا مطلب جیسے کپڑے کے اوپر لگ گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو بہت ساری حدیثیں اس سرے میں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں اور اگر وہ چیز لگ گئی تھی تو اسے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں ناپل کے ذریعے اسے کیا کہتے ہیں؟ کھرچ دیا کرتی تھی آپ اسی میں نماز پڑھ لے دیتے ہیں تو جو لوگ پاک کہتے ہیں کہ اگر یہ نا پاک ہوتی تو ناپل سے ایسے ہی ایک کلبخات جیسے کہ آدمی کی ریٹ نکلتی ہے یا بلغم وغیرہ نکلتا ہے کپڑے پر لگ جائے تو اسے پھرش کے پھینک دو ایسے ہی وہ بھی ہے لیکن پہر ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے اس مسئلے میں زیادہ بحث اور مباحثے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور سے آج کا جو موضوع تھا وہ عقید توحید اور شرک کے تعلق سے سمجھیں؟ یہ اس کو فوکس کیا گیا اور اس کے اوپر اگر آپ دھیان دیں تو سمجھیں سم لوگوں کے لئے اس کے ذرفائے دار اس میں وہ اختلاف میں پڑھنے کی کیونکہ اسے پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کھانا ضروری ہے اس کو چاٹنا ضروری ہے استغفراللہ یہ تمام سے چیزیں نہیں ہیں تو امام مہنیفہ ہو امام شافعی ہو امام مالک ہو امام دھنبل ہو ہمارے نزدیک سب کے سب محترم ہیں اور سب کے سب ہمارے آئیمہ ہیں امام آئیمہ اہل السنہ والجماعہ ہیں سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی مذہب مذہب نہیں بنایا کہ یہ ہنیفی مذہب یہ شاہب نہیں مذہب مالکی مذہب یہ ہونے بنایا یہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بنائے نہ ہی اس کے اوپر کوئی شریعت کا حکم نہ ہی ان اہیمہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ ہمارے نام کا مذہب بناو اور اس کو فالو کرو سمجھ رہے ہیں ہر کس نہیں نہ امام ابو حنیفہ نہ امام شاہ بھئی نہ امام احمد بن عمبر نہ امام مالک اور ان کی علاوہ بھی بہت سارے ایمہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کا مذہب بناو یہ چوتھی صدی اسلام کے چار سو برس کے بعد شاگرد در شاگرد در شاگرد در شاگرد در شاگردوں نے یہ مذہب غیرہ بنا کر مسلمانوں میں یہ مذہب وہ مذہب وہ مذہب وہ مذہب کیا ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام نے آپ کو قرآن کریم میں فرمایا اسلام نے فرما اللہ کی رسیب و مذہبوطی کے ساتھ تعاملو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ پھر اسلام نے یہ کہا کہ آتیو اللہ و آتیو رسول و اولیل امر منکن اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکمران ہیں اب وہ علماء ہو یا حکمران ہو ان کی بھی اطاعت کرو فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ پس اگر تمہارے درمیان کبھی کوئی اختلاف ہو جائے جگڑا ہو جائے فَرُدُّوْ مِلَ اللَّهِ وَرَسُولُمْ تو اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی ذرہ لوٹا جائے مطلب یعنی اللہ اور رسول کے بیان یا حکم میں تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اختلاف تو ہمارے امتیوں کے درمیان ہوگا چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جائے نہیں ہے کیونکہ ہمارے درمیان اختلاف تو ہم اپنے اختلاف جب پیدا ہو جائے کسی مسئلے میں تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی ذرہ پھیر بس یہی حرم ہم کو دیا گیا اس سے زیادہ کوئی حرم نہیں دیا گیا تو ہمیں اللہ اس کے رسول کو فعلہ کرنا ہے مضا ہے وغیرہ اب اس میں اختلافات ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں اس میں نہیں پڑھا اور نہ ہی یہ کوئی سوال ہے نمبر ایک نمبر دو وہ جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے تو قادیانیوں کے کسی بھی سوال اور جواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ وہ خود آئے اسلام سے باہر ہو گئے جب تو وہ کچھ بھی کرتے پھر ہیں خاتمن نبیین کا جو معنی انہوں نے بنایا ہے کہ وہ اگوٹی ہے یا مہر کے معنی میں ہے سمجھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن آپ کے اوپر اترا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے اس قرآن کو سمجھا جائے آپ اپنے گھر کے بارے میں زیادہ جانکتے ہیں میں آپ کا پڑوسی ہی سہی لیکن میں آپ کے گھر کے بارے میں اتنی باتیں نہیں بتا سکتا جتنا آپ اپنے گھر کے بارے میں جانکتے ہیں صاحبِ قرآن صاحبِ تفسیر صاحبِ شرح حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف کریں ان کے صحابہ صحابِ کرام جو تھے ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان یہ تمام یہ شاگرد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہے بتایا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ کہاں سے نبی آ گیا یہ کہاں سے نبی آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میرے بعد کئی ایسے میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں مثال کے طور پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ ابھی زندہ ہیں ابھی آپ وفاد نہیں پائیں مدینہ میں ہیں اور آپ کے زمانے میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے نا کہ خاتم النبیین اگر میں ہوں تو کیا ضرور تھا اس سے لڑا ہی لڑنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابی کو صفیر بنا کر کے بھیجا حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کو دعوت دی کیجئے تو جو دعوت کہنا ہے نبوت کا یہ جھوٹا تو جھوٹا آخری نبی میں تو قرآن کا خاتم النبیین یہ مرزا بلان قادیانی قادیان والا سمجھتا ہے زیادہ یا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن وہ سمجھتے ہیں بتائیے اللہ کے نبی اس میں کوئی شکی نہیں تو اللہ کے نبی کو سمجھ جانا جائیے بھی اس نے نبوت کا دعوت کیا ہے تو میں خاتم النبی نہیں کیا حرج ہے کہ اس نے نبی کر گنا گئی یہ اللہ کے نبی نے برباد نہیں آپ نے فروا میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فوج بھی دی فوج بھی دی اور اس سے جنگ ہوئی اور جنہوں نے آپ کو یعن ہو گئے غزوِ اہد کے اندر حضرتِ حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو کس نے شہید کیا تھا ایک حبشی کالے کلوڑے غلام نے جو حضرتِ ابن سفیان کی بیوی کا خادر تھا حضرتِ حندر دی اردہ کو کالا عنہ جو بار میں مسلمان ہیں ہے کی نہیں وہ بھی بعد میں وہ بھی ان کا نام کیا تھا حضرتِ ان کا نام بتائیں گے آپ لوگ میں سے کسی کو پتا ہے غشی بن حرب نہیں جنہوں نے شہید کیا تھا حضرتِ اسود ان کا نام ذہن میں نہیں ہے میرے بیر تو انہوں نے شہید کیا تھا انہوں نے اس جنگ میں جب مسلمہ کا ذات کو دیکھا تو لوگوں سے کہا تم لوگ نہیں مارنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا کفر کی حالت میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اب میں اس حالت میں اس کا پھر قتل کروں گا چنانچہ اس صحابی رسول نے اس مسلمہ کا ذات کو قتل کیا تھا انہوں نے حبشی ان کا نام ہے حبشی اس سے کچھ نام ہے حبشی رضی اللہ تعالی تو الغرض عرض کرنے کا مطلق صرف بات مختصر میں کرتے تاکہ دوسرے سوالات انہوں یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی اگر موٹی ہوتا یا مہر ہوتا تو اللہ کے نبی مسلمہ کا ذات سے جو ان کے زمانے میں لڑائی جنگ کی تھی آپ نے فور بھیجا تھا اس سے جنگ نہیں کرواتے بلکہ کہتے وہ بھی مسلمان ہیں کوئی بات نہیں وہاں موٹی مان رہا ہے کوئی بھی مان رہا ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس کو پر بات نہیں کیا ایک اور دنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی قبیل بن حنیفہ میں شاید وہی واقعہ تھا سیدنا ابو بگر صدیق نے انہیں قتل کیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جھوٹے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے اللہ کے نبی پر بھی وہ ایمان لاتے تھے وہ آزان دیتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے ان کی مسجدیں تھے لیکن ان کے قبیلے میں ایک شخص نے نبوت کا تعبہ کیا تھا کچھ بھولے بھالے اس کو بھی نبی مانتے تھے کہ سے کیا فرق پڑھتا ہے ہم نبی کو بھی نبی مان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کو بھی مان لیں ہستے بھول کا ستیر نے کہا نا قدر کروا رہا ہے یہ ہے تو جو قرآن ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے صحابہ قرآن سے سمجھنا ہم کو ہم اور آپ قرآن کو ایسے نہیں اپنے منمانی سمجھ سکتے ایسے اپنے منمانی سمجھیں تو پھر تو خطا پھر تو اسلام کا تو جناب علی چیگم کی طرح جو بھی چاہے اپنے اپنی مرضی سے جیسے چاہے کے ہے کی نہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا جی اور کوئی سوال کوئی سوال کرو وقت کرنا چاہے کہاں کہ ہمارے عبد الرحیم صاحب بس تین منٹ اور ہے اس کے بعد خلاص مشاہ اللہ جی جی محترم ہاں 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 ہم ستاہی ہم ستاہی بھائی کا سوال کشتو میں تھا آپ سب کے لئے انہوں نے کہا دی اردو ہی میں بولو تاکہ ہمارے بہت سارے اخوان سب اردو جانتے ہیں تو یہ بات ان کو بھی فائدہ ہوگا تو بھائی نے یہ سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پروں کے اندر درگاہوں مزاروں قبروں شدوں چبوت رہے تازیہ وزیر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ پکارتے ہیں اللہ کے سوال دوسروں کو نبیوں کو رسولوں کو یا صحابہ کو لے تھے کوئی یا علی مشکل کچھ آیا یا بھوز البدد یا پلانے یا درگاہ یا پیر اس طرح کی تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں بلکہ ہم تو ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو حالانکہ یہ بات تو سمجھنا ہوں کی وسیلہ بنانا اور الگ ہے اور یہ بات کہنا کہ ہم لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے یہ الگ ہے کیونکہ عام طور پر لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اور آج بھی آپ یوٹیوب پہ جائیے چاہے وہ اجمیر کا درگاہ ہو چاہے وہ ارکی درگاہ ہو چاہے وہ حجویری کی درگاہ وہاں پہ جا کے لوگ باقاعدہ سجدے کرتے ہیں اور سجدہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے یہ بلکہ ان کا نام لے لے کرکے ان سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف نظر کرم کریں ہماری مدد کریں اور ہمیں بیٹا تھے بیٹے تھے اللہ سے کون ظالم مانتا ہے وہاں اللہ کو کون یاد کرتا ہے وہاں صرف البزرگوں کے نام سے قوالیاں اور باقاعدہ آپ یہ دیکھئے یہ تعذیہ والے یا ہمارے ملکوں کے اندر یا علی نار حیدری یا علی مشکل کشاں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں کس کو پکار رہے ہیں بولو ہستی علی کو پکار رہے ہیں کیا حضرت علی زندہ ہے حضرت علی کو شہید کر دیا گیا ہے ظالموں نے کافروں نے خواری جنہیں جو کلمہ پڑھتے تھے جو روزہ رکھتے تھے جی جو قرآن پڑھتے کاجروں نے مطلب وہ نام نے ہاتھ کاجروں نے حضرت علی کو نہیں شہید کیا بلکہ وہ لوگ ان لوگوں نے شہید کیا گا جو اللہ کو رسول کو ہم سے زیادہ جانتے اور مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ تحترون صلات کو اندہ صلات ہیں ان کی نمازوں کے مقابلے کے اہنی نمازوں کو آپ تم لوگ حتیر سمجھو لیکن یہ لوگ یا خرشون من الاسلام یا رکون من الاسلام اسلام سے باہر ہو جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکاق سے نکل جاتا ہے ایسے ہی یہ لوگ کافر ہو جائیں ان کافروں نے حضرت عمیر معامیہ اور حضرت علی کے درمیان جب نڑائی ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا کہ اگلے سال ہم اسی جگہ جمع ہوں گے اور فیضلہ ہوگا تو اس پر انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہا تھا اور مختیبہ نے معامیہ کو بھی کافر کہا تھا جو خوارش تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زہر میں بجا ہوا خندر حضرت علی ابن عبی طالب کو کوفہ کے اندر مارا تھا اور آپ شہید ہوئی تھے وہی آج یا علی مشکل کشاہ یا علی مشکل کشاہ ہوتے تو اپنی مشکل ہر کر لیتے خود نہ بچ سکے اپنے بیٹوں کو نہ بچا سکے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا زہر پلا کر حضرت حسین کو کربلا میں ہی کوفیوں نے شہید کر دیا جب وہ ان کو نہیں بچا سکے تو ہمارے انڈیا پاکستان پر لہ دیج کے مسلمانوں کو آئیں گے بچانے کے لیے افغانستان کے غور کی تھی آپ سوچئے بلکل یہ کونسی ٹیکنک سے لوگ مانتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی جو مر گیا جو کروٹ لینے کا محتاج ہے جو خود نہا نہیں سکا خود اس کو نہلایا گیا اس کو کفر بنایا گیا اسے نمگا کیا تھا برہنہ کیا تھا اس کے پیڑ دبا دبا کے اس کی خلاصت نکالی گئی اس کے پیچھا پیخانے دھڑے گئے نہلا تھے وہ سب جنازے کو باقا ہے تھے اس طرح سے خلاصت نکالی گیا اور صاف گیا گیا لیکن وہ اپٹس سے مس نہ ہوا نہ بیدار ہوا نہ جاگا نہ بولا نہ کچھ کچھ نہیں اسے کفنایا گیا دبنا لے جا کے قبر میں نومن مٹی گئے کچھ نہیں بولا ہو اب جب اندر جاتے ہی وہ وسیلہ بن گیا اندر جاتے ہی وہ اس کا کنیکشن جھو گیا یہ کون سی منطق ہے یہ یہ کون سی عقل مندی کی بات آپ پر رہے ہو درہا سوچئے اور کون سی وہ چیز ہے جو اللہ نہیں آپ کو دیتا ہے اللہ ساتھ و آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر جو اللہ بلند ہے الرحمن و علی الارش اسطوا جو اللہ عرش پر بلند ہے وہ اللہ سب کچھ جانتا کالے پہاڑ میں کالی رات کو کالی چونکی جو چلتی ہے صرف اس کی چان کو نہیں بلکہ اس چلنے کی آواز کو بھی ساتھ و آسمانوں کے اوپر وہ مستوی جو اللہ غلط ہے وہ سن آئے اور دیکھ رہے ہیں کون سی چیز ہے جو اس کی نگاہوں سے آپ کو بیٹا چاہیے آپ کو بیٹی چاہیے آپ کو سب کچھ چاہیے اس اللہ سے باگو نہ سمجھو ہے اور وسیلہ وسیلہ یہی کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ رب رضی نے قرآن کریم میں یہ وضاعات فرمائیں یہی تھا عقیدہ کفار مکہ کا سین اور اسی عقیدے کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی سبحانہ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ اللہ کے اور بندے کے درمان کوئی وسیلہ وسیلہ نہیں ہوتا اللہ حضرت نے جب پوچھا کن سے پوچھ ہو کی ہے ان کی پوچھا کیوں کرتے ہیں تو کہتے تھے ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کے بڑے نیک ہیں سب کچھ ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں اور ان کی عبادت کیا تھی آتھ کر کے کافر جو آپ غیر مسلموں کو آپ انڈیا یا اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہو ایسے ویسے وہ کافر نہیں تھے گو موت پینے اور کھانے والے وہ پڑے ہائی فائی اور عالی کونٹی کے کفارے فریز تھے بھائی وہ کھانے کعبہ کو توڑنی کی بات نہیں کرتے تھے یہ جیسے ظالم ہماری بنائیوی مسجدوں کو توڑتے ہیں اللہ انہیں توڑے اور اللہ انہیں خارت کرے بلو آمین جو اللہ کے دشمن ہیں خبیص انہیں ختم کرے اس دنیا سے یا اللہ ہدایت ہے اس کی مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں وہ اللہ کے گھروں کی عبادت کرتے تھے اللہ کے گھروں کا احترام کرتے تھے اپنے مکہ وہ خانے کعبہ کا تواف کرتے تھے وہ حاضروں کے لیے آر زمزم پلاتے تھے ان کو دور سے کھینچ کھینچ کر کے ان کو پلاتے تھے آج کی طرح نہیں تھا کہ دپے دپے میں ماشاءاللہ یہ کنٹیجن تھنڈا ہے یہ گرب ہے آپ جا جا کے پی کے ماشاءاللہ مست ہوتا ہے وہ زمانے میں کوئیں تھے کوئیں سے نکال نکال کر کے باقاتے پلاتے تھے محنت کرتے تھے حاجموں کی خدمت کرتے تھے حاجموں کو کھانا کھلانا انہیں کپڑے دینا وہ کہتے تھے کہ حرم سے باہر تم اپنے کھانے اپنے کپڑے رکھ کے آؤ یہاں آنا ہے ہم تمہیں کھلائیں گے ہم تمہیں پھنائیں گے کیا لوگ تھے پھر بھی وہ کافر تھے بجائے کیوں کافر وہ یہی کہتے تھے جب اللہ کے نبی نے فرما کہ ان کو چھوڑو تو کہتے تھے یہ تو ہم ان کو صرف اس لئے کفارتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سفارشی یہ ہمارے سفارشی بالکل جیسے لوگوں سے کہو کلمہ پڑھنے والے ہمارے ملکوں میں جو مسلمان ہیں یہ سمت کرو یہ شرف ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں ہم تو صرف ہم تو صرف ان کو سفارشی سمجھتے ہیں یہ اللہ کے دربارے اللہ کے دربارے تم میں اور ان کو فارے وقہ میں کیا فرح ہے سمجھو اسے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا اور اللہ تعالی آپ کی سمجھ میں اللہ تعالی یہ جواب مختصر میں مختنی لینا چاہتا ورنہ اس کی تو تفصیل ہے پوری بہر ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق درمائے اور شرک جیسی خطرنات مرض سے اللہ ہمیں بچھا ہے اور ہماری آل اولاد کو بچھا ہے آمین یا اولاد جزاقی رہا خیر اور کوئی سوال بس میرا خیالہ کہنے تو اسی چلواتوں پر آپ کے شکریے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم بھی اور شیخ محترم بھی ایک فختہ یہاں رہیں گے آفیسی میں اور ادھر ادھر مختلف مقامات پر پروگرام بھی ہیں کہیں مسئلوں میں کہیں پہیں وہ لوگ بنائے ہیں اور پھر یوم السلسہ کو منگل کو پھر پروگرام یہی یہی حال آپ بھی اپنے اور اہباب کو دوستوں کو اطلاع کرتے ہیں اردو میں بھی پچھتو میں بھی انشاءاللہ دونوں پروگرام ہوں گے اسی حال میں آپ لوگ تشریف لائیں رات کا کھامہ بھی ہمارے ساتھ ہی ترامل کرمائیں انشاءاللہ اور مختصر رہے گا زیادہ لبا چھوڑا نہیں رہے گا اللہ تعالی ہمیں کہنے اس نے زیادہ عمل کی توفیق درمائے آمینی عرب والعالمین وصلل اللہ ونبینا محمد وعالی وصحابی عمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ